بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس کیمسٹری کلاس ٹینٹھ چیپٹر ایلیون میں آج ہمارا ٹاپک ہے ہومو لگس سیریز ڈیر سٹوڈنٹس جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ہومو لگس ہومومین ہوتا ہے سیم تو ایسی سیریز جس کے اندر ایک جیسے کمپاؤن موجود ہوں وہ سیریز کہلاتی ہے ہومو لگس سیریز تو آرگینک کمپاؤنس جو آرگینک کمپاؤنس ہیں ان کو ایسے گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جن کے اندر جو کمپاؤنس ہیں ان کی کیمکل پراؤنس ایک جیسی ہوں اس گروپ کو ہومو لگس سیریز کہا جاتا ہے اب اس ہومو لگس سیریز کے اندر کیا کیا کریکٹر اسٹرکس ہونے چاہیے اس سیریز کے اندر جو کمپاؤنس ہیں ان کی کیا کیا پراؤپرٹیز ہونی چاہیے سیریز کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سارے گروپس کی جو پراؤپرٹیز ہیں ان کو آسانی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر سکیں تو سب سے پہلے جو کریکٹرسٹری ہومو لگس سیریز کا وہ ہے کہ جتنے بھی میمبرز ہیں اس سیریز کے اندر ان سب کا ریپریزنٹ کرنے کا ایک جنرل فارمولہ ہے جیسے کہ الکین ایک سیریز ہے جس میں میتھین ایتھین پروپین بیوٹین پینٹین ہیکزین ہیپٹین آکٹین اور اس طرح نو نین اور ڈی کین ٹین تک یہ میں نے نیم یہ وہ کال کی ہیں الکین ہومو لگس سیریز کے اندر اب جو میتھین ہے اس کا فارمولہ ہے سی ایچ فور ایتھین سی ٹو ایچ سکس پروپین سی ٹری ایچ ایٹ بیوٹین سی فور ایچ ٹین پینٹین سی فائی ایچ ٹویل ہیکزین سی سکس ایچ فورٹین ہیپٹین سی سیون ایچ سکسٹین آکٹین سی ایٹ ایچ ایٹین اب یہ جو سیریز کے اندر جتنے بھی کمپاؤنڈز ہیں ان کے جو فارمولہز ہیں ہم ان سب کو یاد رکھنے کے بجائے ایک جنرل فارمولہ یاد رکھتے ہیں سی ای ایچ ٹو این پلس ٹو یہ اس سیریز کے سارے کمپاؤنڈز کے لیے فارمولہ ہے سی ای ایچ ٹو این پلس ٹو اس میں یہ جو این ہے یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے نمبر آف کاربن ایٹمز کاربن کے ایٹمز کتنے ہیں اب سپوز ہم کہتے ہیں ہم نے ایسے اس سیریز میں ایسے کمپاؤنڈ کا فارمولہ بتاؤ جس میں کاربن کے فور ایٹم ہیں تو میں اس این کی جگہ پر فور پلیس کر کے دیکھتا ہوں سی فور ایچ ٹو این ٹو ملٹیپل ہے فور پلس ٹو سی فور ایچ ٹو فور ایٹ پلس ٹو ٹین سی فور ایچ ٹین تو یہ بیوٹین کا فارمولہ آگیا سی فور ایچ ٹین اگر ہم نے معلوم کرنا ہو فارمولہ پینٹین کا جس میں فائیو کاربن ہے تو ہم یہاں پر کر دیتے ہیں سی فائیو اور یہاں پر بھی فائیو سالو کر کے دیکھ لیتے ہیں سی فائیو اور ایچ ٹو فائیوزہ ٹین پلس ٹو ٹو ٹویل تو یہ پینٹین کا فارمولہ آگیا سی فائیو ایچ ٹویل تو ہمولوگو سیریز کے اندر جتنے بھی جو کمپاؤنز ہیں ان سب کے لیے ایک جنرل فارمولہ ہوتا ہے یہ فارمولہ جو ہے وہ الکینز کے لیے ہے الکین کے لیے فارمولہ ہوتا ہے سی این ایچ ٹو این اور الکین کے لیے ہوتا ہے سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو نیکس جو کریکٹرسٹک ہے ہمولوگو سیریز کا وہ ہے کہ جو سکسیسیو ممبرز ہوتے ہیں دو کنزیکٹیو ممبرز ہوتے ہیں ایک کے بعد جو دوسرا ممبر آتا ہے ان دونوں ممبرز کے فارمولہ کے اندر سی ایچ ٹو کا ڈیفرینس ہوتا ہے اور ان کے میس میں فورٹین کا ڈیفرینس ہوتا ہے ان کے مالیکلر فارمولہ میں سی ایچ ٹو کا ڈیفرینس ہوتا ہے جیسے ان دونوں کو کمپیر کر لیں سی ایچ فور سی ٹو ایچ سکس کاربن ون سے ٹو ہو گیا ایک کاربن انکریز ہوا ہائیڈروجن فور سے سکس دو ہائیڈروجن انکریز ہوا ان کے ایک کاربن اور ایک اور دو ہائیڈروجن ان دونوں کو دیکھ لیں کاربن ٹو سے تھری ایک کاربن انکریز ہوا ہائیڈروجن سکس سے ایٹ یہاں پر دو ہائیڈروجن انکریز ہوا ان دونوں کو دیکھ لیں سی تھری سے سی فور ایک کاربن انکریز ہوا ہائیڈروجن ایٹ سے ٹین دو ہائیڈرز انکریز ہوئے تو جو بھی سکسیسیف ممبر ہیں سکسیسیف کے بعد یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسرا کمپاؤنڈ آتا ہے ان دونوں کو نہیں کمپیر کرنا اور نہ ان دونوں کو کر سکتے ہیں سکسیسیف مین ایک کے بعد دوسرا ان دونوں کو اس کو اور اس کو کمپیر کریں اس کو اور اس کو کمپیر کریں اس کو اور اس کو کمپیر کریں جو سکسیسیف ممبر ہیں ایک کے بعد جو دوسرا ممبر آتا ہے اس سیریز کے اندر ان کے فارمولا میں CH2 کا ڈیفرنس ہوتا ہے اور ان کا جو مالکلر میس ہے اس میں 14 کا ڈیفرنس ہوتا ہے کیونکہ CH2 فارمولا میں ڈیفرنس آ رہا ہے تو کاربر کا اٹامک میس 12 ہائیڈن کا 1 اس کے 2 ایٹم ہیں 2 پلس 12 14 تو CH2 کا میس 14 بنتا ہے اس لیے ایک میمبر کے بعد جو نیکس میمبر آئے گا اس کے مالکلر میس میں بھی جو ڈیفرنس ہے وہ 14 کا ہوگا جیسے یہ CH4 جو ہے اس میں کاربرن 12 اور ہائیڈن 4 اس کا میس 16 ہے تو جو نیکسٹ ہے اس میں 14 کا ڈیفرنس ڈال دے تو نیکسٹ جو کمپاؤنڈ ہے اس کا میس جو ہے وہ ہو جے گا 30 اس کے بعد پھر 14 کا ڈیفرنس ڈال دے اس کا میس ہو جے گا 44 پھر 14 کا ڈیفرنس ڈال دے اس کا میس ہو جے گا 50 ایڈ اس طریقے سے ایک اس سیریز میں جو بھی کمپاؤنڈ ہیں ایک میمبر کے بعد جو دوسرا میمبر آئے گا اس کے مالکلر میس میں 14 کا ڈیفرنس ہوگا نیکسٹ ہے کہ جتنے بھی میمبرز ہیں اس سیریز کے ان سب کی کیمیکل پراپرٹیز جو ہیں وہ سیم ہیں اور نمبر فور ہے ان کی جو فیزیکل پراپرٹیز ہیں اس میں ریگلر چینج آتا ہے اب فیزیکل پراپرٹیز جو ہے وہ کون کون سے ہیں سائز والیوم میلٹنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ ڈینسٹی یہ سب فیزیکل پراپرٹیز ہیں اب یہ دیکھیں یہ سب سے پہلا اس میں کتنے ایٹم ہیں کارب فور اور ون فائیو ایٹم اور پھر سی ایچ ٹو کا ڈیفرنس اندھے تھری ایٹمز کا ڈیفرنس آرہا ہے ایک کے بعد دوسرے گروپ میں تو فائیو کے بعد ایٹ ایٹم پہلے فائیو ایٹمز ہیں پھر اس کے بعد ایٹ ایٹم پھر اس کے بعد الیون ایٹم پھر فورٹین ایٹم پھر سیونٹین پھر تونٹی تین تین ایٹمز کا ڈیفرنس آرہا ہے سی ایچ ٹو کی وجہ سے ایک کاربن انکریز ہو رہا ہے اور دو ہائیو اڈیون کے Lokم انکریز ہو رہے ہیں تو جب نمبر اف ایٹم انکریز ہوں گے اس سائز انکریز ہو رہا ہے اس کا والیوم انکریز ہو رہا ہے ان کے درمیان جو اٹریکٹیو فورسز ہیں اس پر فرق پڑھ رہا ہے تو اس میں ایک ریگولر چینج آتا ہے کہ جیسے جیسے ہم سیریز میں ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرے ممبر کو دیکھتے ہیں تو ان کے جو فیزیکل پراپرٹیز ہیں ان میں ہمیں ایک گریجول انکریز نظر آتا ہے ان کے اندر اور لاسٹ ہے ان کو تیار کرنے کا میتھڈ بھی سیم ہے اس سیریز کے اندر جتنے بھی کمپاؤنڈز ہیں میتھین، ایتھین، پروپین، بیوٹین سب کو تیار کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ایسے اگر ہم الکین کی بات کریں ایتھین، پروپین، بیوٹین، پینٹین سب کو تیار کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے تو یہ ہومولوگو سیریز کے کچھ کریکٹریسٹک تھے ہومولوگو سیریز ایسی سیریز ہے کہ جس کے اندر موجود جو کمپاؤنڈز ہیں ان سب کی کیمکل پراپرٹیز ایک جیسی ہوں ان سب کو تیار کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہو ان کے مالک در فارملا میں ڈیفرنس سی ایچ ٹو ہو ان کے مالک در میس میں ڈیفرنس فورٹین کا ہو اور ان کی جو فیزیکل پراپرٹیز ہیں اس میں گریجول انکریز آئے یہ تھی ہومولوگو سیریز اور اس کے کچھ کریکٹریسٹک شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی